سکندر آباد علاقے میں کل رات آگ لگنے کے بھیانہ خاصے میں مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق ریلویس سٹیشن کے قریب ایک ہما منزل میں گراؤنڈ فلور پر الیکٹرک بائکس کا شوروم ہے اور اوپر کی چوتھی منزل پر لوج ہے پیر کی رات اچانک الیکٹرک بائکس کے شوروم میں آگ لگ گئی اور آگ پھیل گئی جس کے وجہ سے لوج میں مقیم افراد پھز گئے تھے کیونکہ آگ کی وجہ سے پوری عمارت میں دھوان پھیل گیا تھا آگ اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ جان بچانے کے لیے پائپس سے نیچے اترنے لگے اور بعض نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر چھلانگ لگا دی عمارت میں دھوان پھیل جانے کے وجہ سے لوج میں مقیم افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا تھا برکی سربراہی بند ہونے کی وجہ سے لوگ سیڑھیوں سے اترنے کی کوشش میں بھی زخمی ہو گئے اور بعض کی موت ہو گئی حاصل کے وقت لوج میں خریب پچیس تا تیس بیرونی سیاح موجود تھے آگ لگنے کی وجہ سے گالیوں کی بیٹرییاں پھٹ پڑھنے سے آگ نے شدت اختیار کر لی فوری طور پر فیر انجروں کو طلب کر کے کئی گھنٹوں کی جدو جہد کے بعد آگ پر خوابو پانے میں کامیابی حاصل کی گئی اور متاثرین کو علاج کے لیے خان کی ہاسپٹلز کے علاوہ گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا اس حاصل میں کرلات سات افراد کی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک اور زخمی شخص آج دوران علاج جان بن نہ ہو سکا محلوکین میں سے چھے کی شناکت کر لی گئی ہے جبکہ دیگر دو کی فوری شناکت نہیں ہو سکی محلوکین کا تعلق دیلی آندر پردیش اور چینائی سے بتایا گیا مرنے والوں کی شناکت حریش راو، ویجیوڑا، وریندر کمار دیلی، سیتا رامن بالا جی چینائی، راجیو، مائیک، سندیپ ملک دیلی کے طور پر گئی کل رات آتیس ددگی کے واقعے کے بعد ریاستی وزراء محمود علی سریمہ سیادہ و مقام حاصلہ پر پہنچے اور انہوں نے عوضیداروں سے تفسیرات حاصل کی اور اپنی نگرانی میں آگ بجانے کا کام کروایا مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے محلوکین کے لیے ایکس گریشہ اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا وزیراعظم نرندر مودی نے سکردرباد میں آتیس ددگی کی وجہ سے ہونے والے جانر اپسان پر گہرے رنج کا اظہار کیا انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے مرسا سے اظہار تازیت کیا اور زخمیوں کی آجلانہ سہریابی کے لیے نیک توقعات کا اظہار کیا نرندر مودین محلوکین کے لیے فیکہ زول آکرو ایکس گریشہ